تو کہیں نے کہیں انہوں نے جو ایمانداری کا پرچھے دیا ہے اس کا جو انہوں نے ہاں بلکل میں کہوں ایسے ایمانداری بنا کے رکھے وہاں اس کو چار کورا اور بے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے سونے کی چینل لٹا ہی ہے اکیسو روپے کی نگد جو راسی انہوں کو دی جا رہی ہے اس کو پروچان کے لیے اور اس کی ایمانداری کے لیے تو آئیے اسے باچیت کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے آباس ہو اور کس طرح سے آج وہ محسوس کر رہے ہیں اتنا گرم میں جب سے اس میں کام پہ لگ رہا ہوں نا کسی کی بھی کوئی بھی چیز گر جاتی ہے میں دے دیتا ہوں یہ سیدھی تصویریں آپ کیتھل کے ریلوے گیٹ کی دیکھ رہے ہیں جہاں آپ کو بتا دیں کہ ایمانداری کی ایک سفائی کرمچاری نے آج یہاں ایک بہت بڑی مثال ہے وہ قائم کی ہے آپ کو بتا دیں کہ شام کو چار بجے وہ سفائی کرمچاری ہے وہاں یہاں سے ڈسٹ بین میں جو کودہ کرکٹ ہے وہ لینے آتا ہے گھر میں اور اس میں ایک جو محیلہ کی بیس قیمتی سونے کی تین تولے کی چین چلی جاتی ہے جب اس محیلہ نے ادھر ادھر وہ چین ڈونڈی وہ چین کہیں نہیں ملی لیکن جیسے ہی اس نے کچھ آباس ہوا تو سفائی کرمچاری سے اس بارے میں انہوں نے بولا اور پوستاج کی لیکن سفائی کرمچاری نے جب کودہ ڈونڈا تو کودے میں اس نے تین تولے کی جو چین ہے وہ ملتی ہے تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایمانداری ابھی جندہ ہے جو کہاوت ہے کہ میرا بھارت مہان سو میں سے نبی بے ایمان لیکن جو دس ایماندار ہیں ان کے قارن آج جو بھارت ہے وہ مہان ہے لیکن آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ تین تولے کی چین ہے جو محیلہ لکسمی جندل ہے ان کو ملی ہے اور وہ جہاں پہلے بے چین تھی لیکن اب وہ اس کو پا کر کافی خوش ہے تو آئیے ان سے جان لیتے ہیں کس طرح سے یہ جو چین ہے کوڑے کی اس میں چلی گئی تھی نمشکار جی میں لکشمی جندل ہوں میرے علی گودام میں رہتی ہوں شام کو چار بجے سوچار بجے کا ٹائم تھا جیسے ہی ہے ہماری محلے میں آئے کوڑا لینے کے لیے تو ہم ڈیلی گیرتے ہیں تو اس میں گیر چلی گئی تھی چین لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں تھا ہم کھانا وغیر بنانے میں لگ گئے تھے اپنے کام کاز میں لگ گئے تھے اب شام کو جیسے ہی میں نے کچھ ہوش سا سنبھالا گیتہ کا پارٹ کرنا شروع ہی کیا تھا بس میں نے کھولی ہی تھی تو امیجیٹلی مجھے یاد آیا کہ میری چین نہیں ہے ہنجی دست بین میں مجھے پتہ لگا کہ کچھ شور سا ہو رہا تھا تک کی آواز آئی کوئی دست بین میں گرتے ہوئے تو پھر مجھے یاد آیا ابھی سو پرسنٹ جو میری چین ہے وہ کوڑے میں چلی گئی ہے پھر ہم ڈونڈتے ہو آئے جہاں یہ کوڑا ڈالتے ہیں وہاں بھی دیکھ کے آئے میں نے کہا یہاں تو نہیں ملے گی اگر امانداری ہوئی تو جرور مل جائے گی بھائی مانی ہوئی تو ملتی نہیں پھر ہمیں کسی نے پتہ لگا انہوں نے ان کے گھر کا ایڈرس بتایا ہمیں ہم ڈونڈتے ہو آئے ان سے پوچھا تو یہ ہنسنے لگے میں سمجھگی بھی چین ان کے پاس ہے تو انہوں نے بڑی خوشی سے بولا بولا چین میرے پاس ہے انہوں نے ہمیں چین لٹا ہی ہے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ امانداری جو ہے کہیں نہیں جاتی ہے دیکھو امانداری تو امانداری ہے میری جو ہے شادی کی چین ہے یہ تو میں میں کیا میسج دینا چاہوگے ایک سپائی کرمچاری نے تین تولے کی جو آج بے سکیمتی چین ہے لگ بگ ڈیڑھ لاک روپے کی بنتی ہے وہ آپ کو لٹا دی تو ہم تو یہی میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو بھی دیکھو امانداری ہے ہمیں بھی امانداری بن کے ہی رہنا چاہیے اور کسی کی چیز اگر گلتی سے ہو بھی جاتی ہے تو اس کو امیجیٹ لٹا بھی دینا چاہیے اگر نہیں ہو تو ایک دوسرے سمپرک سے میرے ساتھ میرے ہزمن بھی آئے ہوئے ہیں سریندر جندل ہیں اور یہ بھی ان کو کچھ انام بھی دینا چاہیں گے ہم ان کو تو آگے سے یہی ہے کہ جو بھی ہے تو میں دوبارہ سے آپ کی چین آپ کو مل گئی ہے کتنی خوشی آپ کو ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے اپنی چیز مل جائے کیوں نہیں خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے انس کی اب ان کے جو پتی ہیں وہ ساتھ میں موجود ہیں انسے جان لیتے ہیں اس بھائی نے آج ہمیں آتے ہی چین دے دی اور ایک بار بھی نانک کی اس کی بہت بڑی مانداری بہت اچھا رڑکا ہے کام بھی ٹھیک رنگ سے کرتا ہے کسی جگہ دانی کرتا ہے جی جیسے کتا ہے وہاں سے کرتا ہے چین کی خوشی ہمیں اس کو تھوڑا بہتا تھوڑا سی مٹھا مو کرنے کا دیکھوش دینا چاہتا ہوں تو کیا کچھ انہام آپ اپنی طرف سے اس کو دینا چاہو گا ابھی دیتا ہوں آپ تو مطلب کتنے کے انہام مطلب کیا کچھ سوچا ہے آپ نے تھوڑا سی دنگا زیادہ نہیں دیتا ہے ٹھیک ہے تو کہیں نہیں کہیں انہوں نے جو ایمانداری کا پرچھے دیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سونے کی چین لٹا ہی ہے اکی سو روپے کی نگد جو راسی انہوں کو دی جا رہی ہے اس کو پروچان کے لیے اور اس کی ایمانداری کے لیے تو آئیے اسے باچیت کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے آباس ہو اور کس طرح سے آج وہ محسوس کر رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں میں جب سے اس میں کام پہ لگ رہا ہوں کسی کی بھی کوئی بھی چیز گر جاتی ہے میں دے دیتا ہوں تو مطلب کیسے آپ نے جیسے کوڑے میں کیسے ڈنڈی کیسے پتا میں نے تو کافی دیر بعد دیکھی جب ان کے ڈالنے کے ان کے ڈالنے کے دس پندرہ جنہوں نے اور کودہ ڈال دیا تھا اس کے کافی دیر بعد دیکھیں میں نے جب ریڈی کھالی کرنے گیا تو مطلب آپ کے پاس فون آیا یا یہ پہنچ گئے تھے یہ آگے تھے اور جیسے ہی انہوں نے آکے آواز لگا ہی راہل میرے نام کی میں جب ہی سمجھ گیا تھا میں کہا انکل اور آگے اور میں نے جیسے ہی میرے پوچھنے سے پہلے ہی انکل اور بولے کہ وہی میری چین گھر گئی تھی میں نے اسی ٹائم ان کو دے دی میں دور ٹو دور کے کرمچاریوں کی طرف سے ہوں اگر کسی کو بھی ایسے کوئی چیز ملے تو اس کو واپس دے دیں آج ہریانہ میں چاروں طرف سرکاری انیائے کابول والا ہے کہیں کرمچاری اولڈ پینشن سکیم کی بات جو رہے ہیں تو کہیں پیٹیا یاد سڑکوں پر بیٹھے ہیں کہیں آسا ورکر کہیں آنگڑواری ورکر کہیں کل رکات سنگرست ہیں تو کہیں ٹیچر اپنے حق کے مددے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ کچھے کرمچاری لمبے سمیں سے کنفرم ہونے کو ترس رہے ہیں ان میں سے کتنے ہی تو ایسے ہیں جن کی اومر بھی جا چکی ہے لیکن ان کی بیبسی کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے یو آ روزگار کے لیے ترس رہا ہے تو میں نے آج آپ سب کی لڑائی لڑنے کے لیے جن سیوک منچ بنایا ہے اپنی سہمتی ویس سہیوگ دینے کے لیے اٹھتر چونتیس آٹھ سو آٹھ سو پر مشٹ کال کیجئے اور جن سیوک منچ سے جڑیے یہ منچ ہی نہیں ہتھیار ہے دوستہ پریورتن کا